آداب ناظرین میں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف جے کے نیوز خبروں کی تفصیلات سے پہلے آئے ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم سرکھیوں پر ایک نظر بانڈی پورا میگار قانونی طور پر چڑھ رہے کئی کلینک اور لیبارٹریز کے خلاف کار بائی پنوامہ حملے کی برزی پر دہشت گردانہ سازش ناکام جمعو بسٹین سے سات کلو دماغے کے خیز مواد برامد بانڈی پورا کی ترقی کے لیے تمام ڈی ڈی سی ممران کریں امانداری سے کام ڈی ڈی سی چیئرمن بانڈی پورا جناب عبدالگنی بٹ بڑگام میں ازاد میدوار کے چیئرمن بننے پر عمر عبداللہ کا شدید رد عمل سی ایر پی اپنے پلوامہ دہشت گرد حملے میں شہید اہل کاروں کو فولوں کی خراج تحسین پیش کی جمعو میں آم آدمی پارٹی اور وجرنگدل نے پلوامہ شہیدوں کی آئی دوسری برسی پر خراج عقیدت پیش کی زلہ رام بن کے بنحال میں پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی کے جنرل سیکرٹری سلیم بٹ نے کہا کہ بی جے پی وہ پارٹی ہے جو ویکاس چاہتی ہے اے بی وی پی طلباؤں نے پلوامہ شہیدوں کے لیے ایک ریالی کا احتمام کیا اب حریت کے لیڈر سمجھ چکے ہیں کہ ان کی دوکھے والی سیاست ختم ہو چکی ہے جاوید احمد قریشی کا بیان سو نمارک ریزرٹ کو دوبارہ کھلنا دی سی گندربل نے ضروری خدمات کی بحالی کی صورتحال کا جائزہ لیا جمعو کشمیر عمر عبداللہ کا دعویٰ مجھے والے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت نظر بند رکھا گیا اب خبر تفصیل کے ساتھ ڈی سی بانڈی پورا ڈاکٹر عویس احمد اور سی ایم او بانڈی پورا ڈاکٹر بشیر احمد خان کی حدائی پر آج بلاک میڈیکل آفیسر بانڈی پورا ڈاکٹر سمیت نظررت احمد وانی کی قیادت میں ایک ٹیم نے بانڈی پورا مارکٹ میں ایک کاروائی کر کے قریب پندرہ کلینک اولی بارٹریز کی چھانبین کی جن میں سے ساتھ کو لیگل پایا گیا اور ان کے خلاف کاروائی کر کے انہیں سربھم کیا گیا اس موقع پر بی ایم او بانڈی پورا نے تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اندازہی اطاعت کے مطابق ایسے قریباً چالیس کلینک اولی بارٹریز ہیں جو غیر قانونی طور پر کام چلا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اور سبھی ایسے کلینک اولی بارٹریز کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی جمہو کشمیر میں پلوامہ حملے کی دوسری برسی پر ایسے ہی حملے کی دہشت گردوں کی سازش کو شکورٹی فورسز نے ناکام کر دیا شکورٹی فورسز نے یہاں جمہو میں ایک بس ٹینڈ کے پاس اعتوار کو سات کلو گرام دماغے خیز مواد برامت کیے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و سابقہ وزیر علیہ عمرو عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ زلہ بڑگام میں پیپل آلائنس برائے گپکار علامیہ کے پاس جیڈی سی مبرو کی اکثریت ہونے کے باوجود ایک آزاد مدوار کو چیئرمین بونتخب کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس گیر جمہوری عمل کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے سی ایر پی ایف نے پلوامہ دہشت گرد حملے میں شہید اہلکاروں کو فولوں کی خراج تحسین پیش کی جمہور میں عام آدمی پارٹے اور بجرنگ دل نے پلوامہ شہیدوں کی آج دوسری برسی پر خراج عقیدت پیش کی زلہ رامون کے بنحال میں پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی کے جنرل سیکرٹی سلیم بٹ نے کہا کہ بی جے پی وہ پارٹی ہے جو بکاس چاہتی ہے ای بی بی پی طلواؤں نے پلوامہ شہیدوں کے لیے ایک ریالی کا احتمام کیا اب حریت کے لیڈر سمجھ چکے ہیں کہ ان کی دوکے والی سیاست ختم ہو چکی ہے واجاوید احمد قریشی کا بیان ڈی سی گاندربل شفقت اقبال نے آج متعلقہ میں ہدایت کی کہ سونا مرگ ریزرٹ پہنچنے کے باسیہوں کو مناسب الائیڈ سہلیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے جو موسم سرما میں بند رہنے کے کچھ دن بعد دوبارہ کھل جائے گی نیشنل کانفرنس کے نائف صدر و سابقہ وزیر علی عمر عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ حکام نے انہیں اپنے خاندان بشمول والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت ادوار کے روز کھانا نظر بند رکھا انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے اسطاف کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اسی کے ساتھ خبروں کا یہ سلسلہ احتتام کو پہنچا اجازت دیجئے خدا حافظ